آج جماعت اسلامی ظلط پشاور کہتے ہیں یہاں پشاور پرس کلپ میں یہ ایپی سی کا اعلیقات گیا گیا اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی تھی تاجر تنظیموں کی نمائندگی تھی ہمارے صحافی بھائی بھی اس میں شریک رہے اور جتے بھی اس کے اولنرز ہیں وہ اس میں شریک رہے اس ایپی سی میں تفسیر سے بی آرٹی کے ایشوز کو ایشو کو ڈسکس کیا گیا اور جو کانسنسس بنا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رہتا ہوں کانسنسس یہ بنا کہ بی آرٹی یہ نیکہ درخ ہے نہیں بلکہ ہڑکشن کا منصوبہ ہے اس کے نتیجے میں بھچیس ہزار درخ پکاڑے گئے اس کے نتیجے میں دو سو عرب سے زیادہ پشاور کے تاجروں کو نقصان ہوا اس کے نتیجے میں جو منصوبہ چھ ماہ میں مکمل ہونے والا تھا وہ این سو پیصد زیادہ ٹائم اس کے دیا سترہ ماہ اور ابھی مکمل گئے اس کا جو اتدائی لاغت ہے وہ پچاس عرب سے ایک سو بارہ عرب کے اوپر چھلا گیا اس کے نتیجے میں پشاور کے نقاصی آب کا نظام ٹیمج ہو گیا اس کے نتیجے میں بارشوں میں پشاور تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے اس کے نتیجے میں یہاں پہ مختلف قسم کی بیماریاں جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں پولیس ہیں چنچ پولیس ہیں کچھ رہے ہیں تلبہ ہیں عوام ہیں ان کو اس کی وجہ سے تو یہ فہیسیہ کی مجھوئی جو منصوبہ ہے یہ ایک سو فیتھ آتی ہے اور اس کے جو مینٹیننس ہے اس کے اوپر اس کے گرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ بھی یہ پورا نہیں کر رہا ہے اس لئے اس کو دس عرب روپے کی سبسیڈی بھی تیری ہوتی تو اس کے اوپر یہ یہ فیصل ہے ہوا کہ ایک تو اس پہ کانسیس ہے دوسرا یہ کہ چیپ جسٹس ہاں پاکستان سے اپیل کی گئی کہ وہ سومو دھولے نمبر دو نیشنل ایکاونٹیبیلیڈی بیولو سے اپیل کی گئی کہ وہ اس کی تحقیقات کریں اور جو لوگ اس کرکشن میں ملوث ہیں ان کے نام سامدے آئیں اور ان کو کمیرے کے ادافر کرنے تیسری بات یہ کہ ہم اس جہد کو جاری رکھیں گے اے پی سی بھی اور جرگہ جو پشاورکا بنائیں اور یہاں پہ صبحی اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا تو اس اجلاس کے دوران جرگہ اور تمام سیازی جماتیں مل کر اس کے خلاف مزایر ہے شیئے 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 شیئے